الیوم احل لکم الطیبات آج کے دن ہم نے تمہارے لئے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں اب یہ صورت المائدہ جو ہے وہ شریعت محمدیہ کے فائنل احکام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطعام الذین اوتو الكتاب حل لکم اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لئے حلال کر دی ہے یعنی اہل کتاب اگر حلال کھانا لے ہیں تو اس چیکن میں نہیں پڑھنا کہ ان کے برطنوں میں ہے اور یہ ہے وہ حلال ہے اور اگر جانور بھی لے آئے ہیں اور اللہ کے نام پہ انہوں نے زبا کیا ہے وہ بھی حلال ہے تو جانور کا زبیہ اگر غیر مسلم بھی کرے تو وہ حلال تصور کیا جائے گا اور مسلمانوں میں بھی اگر وحبی نے زبیہ کیا ہے تو اہل عدیس کے لئے حلال ہی ہوگا اگر اہل عدیس نے کیا ہے تو وحبیوں کے لئے حلال ہی ہوگا جب غیر مسلموں کا ہے لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ حضرت کہتے ہیں حکام شریعت میں کہ وہابی دیوبندی اور اہل حدیث اگر ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو جانور مردار ہی رہے گا البتہ یہود و نصارہ اور قادیانی قادیانیوں کا ہر ان کے ساتھ ذکر کیا یہود و نصارہ کو لعدہ کیا ان کا زبیہ جو ہے وہ حلال ہے لیکن قادیانیوں کا اور اہل حدیث کا دیوبند کا حرام ہے تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے وَطَعَامُكُمْ حِلُّ اللَّهُمْ اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے اب یہ بات کرنے کیا ضرورت تھی جب یہ کہہ دیا کہ ان کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے تو امپلائیڈ ہے کہ ہمارا کھانا بھی ان کے لئے حلال ہے یہ اس لئے کہا گیا یہ ان کو نہیں کہا گیا یہ ہمیں کہا گیا مراد یہ ہے کہ تم بھی یہود و نصارہ کی دعوت اپنے گھر میں کر سکتے ہو یہ اکثر لوگ عید کے موقع پر یورپ میں امریکہ میں کینیڈا کے اندر کافروں سے چھوٹی اور بڑی عید کے اوپر ٹافییں کھا رہے ہوتے ہیں جب کرسمس آتی ہے تو پھر ان کے لئے مصیبت بن جاتی ہے وہ کہتے ہیں اب یہ کرسمس کی ٹافییں کھائیں یا ہم ان کو کھلائیں یا نہ کھلائیں کھا دیئے نہیں تو ان کو بھی پہنیئے نہیں تو تو خیر یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں میں اس کو ادھر سکپ کرتا ہوں موسیقی